بسم اللہ الرحمن الرحیم دسترخان امام حسن مشتبہ علیہ الصلاة والسلام دسترخان کریم اہل بیت ہے یہ وہ گرانہ ہے اہل بیت کا اور ائمہ اہل بیت کے دسترخان پر تمام بشریت ہے تمام انسانیت ہے انسان کے شکم کو نان سے دل کو ایمان سے اور مغز کو عرفان سے سیراب کرنے والے ہستیوں کا نام ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے اور ائمہ اہل بیت میں سے جسے کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے وہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلاة والسلام یہ جس دسترخان پر بیٹھے ہیں اور یہ دسترخان جس پر ہم ترہ ترہ کی نعمات سے لطف اندوز ہوتے ہیں مادی اور غزائی نعمت رزق ایک ہے معنوی رزق الہی رزق اور توفیقات کی رزق اور بہت سی جو فیوزات الہیہ ہے وہ امام کی ہی وساطت سے امام ہی کی برکت سے ہمیں میسر ہے ہمیں حاصل ہے یہ ایک دن جب ہم دسترخان امام حسن مشتبہ کے انوان سے مناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کے باقی ایام ہم کسی اور دسترخان پر ہیں جیسے ہم چودہ اگست کو آزادی کا دن جب مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن کے لئے آزاد ہیں ہم تین سو پینسٹھ دنوں کے لئے آزاد ہوتے ہیں لیکن جشن ایک دن مناتے ہیں ہم تین سو پینسٹھ دن سال کے ہر دن اور دن میں ہر وقت تین دفعہ جب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہم دسترخان امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر ہوتے ہیں اور اس کو مناتے ہم دن سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ہیں چند ایونٹس پر ہم مناتے ہیں اور یہ منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دسترخان کا کون نمک حلال ہے اور کون نمک حرام ہے جو نمک حلال ہے اور اس اپنے منعیم کا اپنے محسن کا اپنے امام کے احسانات کا اعتراف کرنے والا ہے وہ آج کے دن امام کے نام پر نہ فقط کھاتا ہے بلکہ عالم کو کھلاتا ہے اور یہ کھلانے کا درس بھی ہم نے ائیمہ سے سیکھا ہے اور ائیمہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے ہر امام نے اپنے دور میں خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو فقیروں کو ہمسائیوں کو رشتداروں کو دوستوں کو کھلایا ہے اور اس پہ خاص احتمام ائیمہ علیہ السلام نے انجام دیا ہے خود امیر المؤمنین جب ظاہری خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور وزارتیں تقسیم کرتے ہیں تمام وزارت مختلف لوگوں کو دے دیتے ہیں لیکن وزارت عدعام کھلانے کی وزارت اپنے پاس رکھتے ہیں اپنے کندوں پر خود بوجھ اٹھاتے ہیں اور گھر کر لے جاتے ہیں اور آسان نہیں تھا آج کل کھلانا بہت آسان ہو گیا ہے اس وقت بہت مشکل تھا اور راشن اٹھا کر لے جا کر یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھلانا اور ان کو کھلا کر انسانیت کو یہ درس دینا کہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو اگر تم سیرت امیر المؤمنین پر چلنا چاہتے ہو اگر تم سیرت کریم اہل بیت چاہتے ہو تو تمہیں بھی دسترخان لگانا ہوگا تمہیں بھی کھلانا ہوگا ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے امام کے نام سے کھاتے بھی ہیں اور دنیا کو کھلاتے بھی ہیں